اللہر محمد وآقیم وآہیم وآہیم صلات وآہیم وآلہ رسولہ الكریم محمد وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین ومنطبعہم بحسان ان الہن الدین اور بعض عزیز ساتھیو بزرگو پہر بچوں اور میری ماو اور بہنوں القواعد الاربع کا یہ چوتھا درس ہے قبل اس کے کہ اس درس کی ابتدا کی جائے مناسب سمجھا جاتا ہے کہ پچھلے تین دروس کا مختصر سا قلاصہ بطور و تمہید آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا جائے پچھلے دروس میں جو باتیں آئیں ان کا قلاصہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد ابن سلیمہ تیمی رحمہ اللہ نے ہم اور آپ کو تین دعائیں دی سب سے پہلی دعا کہ اللہ رب العالمین دنیا و آخرت میں ہم کو اس کا ولی بنائے دوست بنائے دوسری دعا اللہ رب العالمین جہاں کہی بھی ہم لوگوں کو رکھے اللہ رب العالمین ہم کو مبارک بنائے اور تیسری دعا اللہ رب العالمین ہم کو اس کا شکر گزار بندہ بنائے صغر کرنے والا اور استغفار کرنے والا بندہ بنائے اس کے بعد دعاوں کے بعد شخص الاسلام نے بہت ہی اہم بات کہی ہے اس کا قلاصہ یہ ہے کہ حنیفیت ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا دین صرف اور صرف یہی تھا کہ صرف اللہ رب العالمین کے عبادت کی جائے اللہ کے علاوہ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اس کے بعد شیخ علیہ السلام محمد ابن سلیمہ التیمی رحمہ اللہ نے شرک کے نقصانات کو بیان کیا تقریباً چار نقصان کو ذکر کیا شرک کا پہلا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ شرک جس عبادت کے اندر ہوتا ہے جس عمل کے اندر ہوتا ہے وہ عمل اور وہ عبادت خاصل ہو جاتی ہے دوسرا شرک کا بہت بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ اگر انسان شرک اکبر کا مرتقب ہے اور وہ عبادت کرتا ہے تو اس کی ایک بھی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ اس کے سارے کے سارے اعمال اور سارے کی ساری نیکیہ زائے ہو جائے گی برباد ہو جائے گی تیسرا شرک اکبر کا بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ شرک اکبر پر اگر کسی کی وفات ہوتی ہے جان بوچ کر اگر کوئی شرک اکبر کے اندر مختلا ہے اور اسی طرح اس کی وفات ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ ہمیش جانم کے اندر جلے گا چوتھا شرک کا بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک پر مر جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین اس کا یہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اس کے بعد شخص محمد بن سلیمہ یہ بھی کہا کہ جب تمہیں شرک کے نقصان سے آگاہی ہو گئی تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ شرک کی معرفت کتنی زیادہ اہم ہے اس کے علاوہ توفید کی معرفت کتنی زیادہ اہم ہے اور توفید کی معرفت اور شرک کی معرفت چار قائدوں کو سمجھے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی اس کے بعد شخص محمد بن سلیمہ سب سے پہلا قائدہ جو شرک کی معرفت کے تحت انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ القاعدة الاولى پہلا قاعدہ ان تعلم ان الكفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہیں یہ بات جاننی چاہیے کہ وہ کافر لوگ وہ کافر حضرات جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لڑائیا کی تھی جنگ بدر جنگ اقود جنگ خندق جنگ احساب جنگ تبوک وغیرہ وغیرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ لڑائیاں ہیں کافروں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ جنگیں کی تھی وہ لوگ کہتے ہیں مقیرون بی ان اللہ تعالی ہوا الخالق والرزاق المدبر کہ وہ لوگ اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے ان کو رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے کائنات کے اندر تصرف کا اختیار رکھنے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے کہتے ہیں لیکن صرف اس بات کا اقرار کرنا ان کو اسلام کے اندر داخل نہیں کیا بلکہ وہ اللہ کی نظر میں قرآن کی نظر میں حدیثوں کی نظر میں کافر ٹھے رہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریباً انیس جنگ ان لوگوں سے لڑی اگر آج کوئی مسلمان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے لئے سجدہ نہیں کرتا اللہ رب العالمین کے لئے نماز نہیں پڑتا کسی اور کے درگاہ پر ماتھا ٹیکتا ہے کسی اور کے لئے سجدہ کرتا ہے کسی اور کی بارگاہ میں جاتا ہے کسی اور سے چیزوں کو طلب کرتا ہے تو ایسی صورت میں حقیقی طور پر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہ کافر حضرات جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لڑائی یا لڑی یہ کافر حضرات توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان کو نجات دینے والا صرف عاصف اللہ رب العالمین اگر وہ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کو شفاہ دینے والا صرف عاصف اللہ رب العالمین ہیں اگر وہ مسئیبتوں کے اندر گھر جاتے ہیں مسئیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں تو ان کو مسئیبتوں سے نجات دلانے والا صرف عاصف اللہ رب العالمین ہیں اللہ تعالی نے ان کافروں کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر اشارت فرمایا کہ فَإِذَا رَكِّبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهُ مُخْلِصَيْنَ لَهُ الدِّينَ کہ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے تھے تو صرف عاصف اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے اس لئے کہ ڈوبے گئے تو ڈوبنے سے بچانے والا صرف عاصف اللہ رب العالمین ہیں ہمارا حال یہ ہے ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ اگر مشکلات میں ہو پریشانیہ میں ہو تب بھی ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور بزرگ کو پکارتے ہیں کسی اور بابا کو پکارتے ہیں یا عالم کو پکارتے ہیں یا کسی اور شخص کو پکارتے ہیں مسئیبتوں میں موجود رہنے کے باوجود ہمیں اگر بیماریاں لاحق ہوتی ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس طرح مروسہ کر لیتے ہیں کہ شکاہ ملنی ہے تو اسی ڈاکٹر سے میرے بھائیو یہ توقع میں خلل ہے یہ توقع میں خلل ہے بلکہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ شکاہ دینے والا صرف عاصف اللہ رب العالمین ہے چاہے ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائے چاہے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جائے ہم اس ڈاکٹر کو بطور وسیلہ اور بطور سبب اختیار کرتے ہیں ایسے نہ ہو کہ مکمل ہمارا ایمان اور توفل اس سبب پر رہ جائے اور ہم اللہ رب العالمین کو پکارنے کے بجائے اس کو پکارنے لگے تو میرے بھائیو یہ یہاں پر بہت بڑی غلطی ہوتی ہے بہت سارے مسلمان بھائیو سے کہ وہ مشکلات میں پریشانیوں میں مشکل کچھ ہے اللہ رب العالمین کو نہیں بلکہ کسی اور کو مانتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو ہم پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہ شرک ہمارے اندر پایا جاتا ہے بہت سارے مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے اور یہ گھناؤنا قسم کا شرک کافروں کے اندر بھی نہیں تھا جو مکہ کے اندر تھے جب وہ مشکلات میں آتے تھے تو اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے پرابلم کیا تھا ان کا پرابلم یہ تھا وہ کہتے تھے کہ ہاں پیدا کرنے والا اللہ ہیں شفا دینے والا اللہ ہیں مشکلات سے نجات دلانے والا اللہ ہیں لیکن ہم اللہ کی بھی عبادت کریں گے اور ہم نے یہ جو بھوٹ بنا ہے تین سو ساٹھ بھوٹ جو کعوہ کے اندر ہیں ان کی بھی ہم پوجہ جائے گے وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں کافر ٹھہرے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نظر میں کافر ٹھہرے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے جنگیں لڑی ان سے لڑائیاں لڑی تو میرے بھائیو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے تعلق سے ذکر کیا اس بات کی دلیل کیا ہے کہ کفار توقید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے توقید ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں ایک مانا جائے شفاہ دینے والا صرف عصف اللہ رب العالمین شفاہ دینا کس کا کام ہے اللہ رب العالمین کا کام شفاہ دینے والا صرف عصف اللہ تعالی ہے اللہ کی ذات اگر انسان کا یقیدہ بن جائے کہ فلا بابا شفاہ دینے والے ہیں فلا شخص شفاہ دینے والا ہے تو یقیناً وہ مشرک ہے واللہ رب العالمین کی ذات میں شرک کر رہا ہے واللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک کر رہا ہے اللہ رب العالمین کے کاموں میں اس کو ایک مانا جائے کائنات میں تصرف کا اختیار رکھنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے اسی کے اشارے سے سورج نکلتا ہے اسی کے اشارے سے سورج رکھتا ہے اسی کے اشارے سے ساری کائنات چلتی ہے اس بات کا اعتقاد اور اس بات کا ایمان ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے یہ میرے بھائیو یہ عقیدہ کافروں کے دلوں میں بھی تھا لیکن اس کے باوجود وہ کافر ٹھہرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائیہ کی جنگے کی کیوں اس لیے کہ خلال تھا توحید علویت میں توحید عبارت میں جب معاملہ آتا عبارت کا تو وہ اللہ کی بھی عبارت کرتے تھے اور ان بدوں کی بھی عبارت کرتے تھے جو عمر بن لحی القزاعی نے ان کے لیے عراق وغیرہ سے لے کر آیا ہوا تھا اس کے علاوہ ان کے اندر قبر پرستی بھی تھی وہ درختوں کی بھی عبارت کیا کرتے تھے صرف مورتی پوجا ان کے اندر نہیں تھی بلکہ قبر پرستی بھی تھی اور درخت وغیرہ کی وہ لوگ عبارت کیا کرتے تھے اور وہ لوگ تمام کے تمام لوگ اللہ رب العالمین کی رذر میں کافر ٹھہرے بوجود یہ کہ وہ مشکل کشاستے نوازف اللہ رب العالمین کو مانتے تھے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اشایت فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمان اور زمین سے رزق دینے والا کون ہے وہ کون ہے جو کانوں اور آکوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی اور وہ کون ہے جو مردار سے زندہ کو نکالتا ہے اور زندہ سے مردار کو نکالتا ہے ومن یدبر العمر اور دنیا کے اندر کاموں کی تدبیر کون کرتا ہے یہ سب کے سب کس کے اختیار میں ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَسَيَقُونَ اللَّهُ تو یہ کافر لوگ کہے گے کہ صرف وہ سب اللہ ہی کرتا ہے صرف وہ سب اللہ رب العالمین کرتا ہے اللہ رب العالمین ہی آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے اللہ رب العالمین ہی کانوں اور آکوں کا مکمل اختیار رکھتا ہے اللہ رب العالمین ہی مردہ کو زندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین ہی زندہ سے مردہ کرتا ہے اللہ رب العالمین ہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے اس بات کا عقیدہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکہ کے اندر اس وقت جو کافر تھے وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے اس کے بات فرماتے ہیں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَقُلْ أَفْلَا تَتَّقُونَ تو آپ کے دیجئے فرح اللہ تعالیٰ کا تقویٰ کیونکہ اختیار کرتے ہیں جب تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا خالق اللہ رب العالمین تم کو پیدا کرنے والا صرف اللہ رب العالمین تم کو روزی دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے تو تم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے اللہ کے علاوہ دوسروں کی کیوں عبادت کرتے ہیں مورد کی پوجہ کیوں کرتے ہیں قبروں کی پوجہ کیوں کرتے ہیں درختوں کی پوجہ کیوں کرتے ہیں آگ کی پوجہ کیوں کرتے ہیں سورج کی پوجہ کیوں کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر متعدد مقامات پر ان کو جلوڑا ہے غلطی کہاں پر ہوتی ہے غلطی ہمیں کلمہ توقید کے سمجھنے میں ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے جو کلمہ ہمیں عطا فرمایا ہے جس کو کلمہ توقید ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین کے اس کا مطلب کیا ہے بہت سارے مسلمان اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی پیدا کرنے والا ہے اللہ ہی روزی دینے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے اللہ تعالی غوزی دینے والا ہے لیکن اس کلمہ کا مطلب اس کلمہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لا خالقا الا اللہ کہ اللہ تعالی خالق ہے اللہ تعالی پیدا کرنے والا ہے اس کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی عبارت کی رائق ہے اسی کی عبارت کی جائے گی اس کے علاوہ کسی اور کی عبارت نہیں کی جائے گی میرے بھائیو یہ کفار مکہ جن کے بارے میں قرآن یہ شہادت دیتا ہے کہ وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے اللہ کو خالق مانتے تھے اللہ کو رازق مانتے تھے لیکن اس کی بھی عبادت کرتے تھے اور مورتی پوجہ بھی کرتے تھے وہ اللہ کی نظر میں کافے ٹھہرے یہ کفارِ مکہ لا الہ الا اللہ انہوں نے کبھی بھی لیکیا اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوہِ صفحہ پہاڑی پر چڑے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا مطالبہ کیا ان کافروں سے کہا کہ قل یا ایوہ الناس لا الہ الا اللہ تفلعو کہ اے لوگو اے مکہ والو لا الہ الا اللہ کہو نجات پا جاؤ گے لیکن کبھی بھی ابو جہل نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا کبھی بھی ابو الہم نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا کیوں میرے بھائیوں اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف محمد کے رب کو پوجنا پڑے گا یہ سارے معبودان باطلہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں جو ہمارے آبا و آجداد سے آئے ہوئے ہیں ان تمام ارتیوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اگر ہم محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو ہمیں محمد کی ہر ہر بات پر ایمان لانا پڑے گا اس کی ہر ہر بات کی تزدیر کرنی پڑے گی اس وجہ سے کفار اپنے عناد میں اور اپنے تکبر میں ایمان نہیں لائے میرے بھائیوں بہت سارے لوگ لا الہ الا اللہ تو کہتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود جہالت کے اندر ہے جہالت میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ شرک کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اگر سمجھ لینے کے بعد بھی اپنا عماد عناد میں اور تکبر میں وہ شرک کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے عبادت میں لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور اسی پر ان کی وفات ہوتی ہے اللہ کے قسم ان کا حکم مسلمانوں کا حکم نہیں ہوگا ان کا حکم کافروں کا حکم ہوگا چاہے وہ اپنا نام محمد رکھے چاہے وہ اپنا نام عبداللہ رکھے یا کوئی اور رکھے کافروں کے بہت اچھے اچھے نام تھے کافروں کے بفار مکہ کے بہت اچھے اچھے نام تھے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان ناموں کو برقار رکھا لیکن کیا ان کے ناموں نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا ان کے ناموں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پہنچایا ان کے اچھے اچھے لقب تھے اچھے اچھے لقب سے ان کو نمازہ جاتا تھا لیکن کیا ان کے ان القب نے ان کو کوئی فائدہ پہنچایا نہیں فائدہ پہنچایا اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے شرق کی غلازت کو اور کل گفر کی غلازت کو نکال پھیکے اور صرف اللہ رب العالمین کے عبادت کرے اللہ تعالیٰ کے عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے پورے درس کا خلاصہ یہ کہ کفار مکہ توقید ربوبیت کو مانتے تھے وہ اللہ رب العالمین کو خالق رازق روزی دینے والا مانتے تھے لیکن چونکہ وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے اور اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے اس لئے وہ اللہ کی نظر میں کافل ٹھہر ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے جنگیں لڑی آج کے بہت سارے مسلمان اللہ رب العالمین کو مصیبتوں میں بھی نہیں پکارتے بلکہ کسی اور کو پکارتے ہیں ان کفار سے بھی زیادہ گھنونہ شرک آج کے مسلمان بہت سارے مسلمان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کو ہدایت عطا فرمائے اور اور قرآن سمجھ کر پڑھنے کی قرآن میں تدبر کرنے کی توفیق عدا فرمائے آمین